بہت جان ہے اس سباہ میں بہت جان ہے اور ہمارے یوہ شکتی نے ہمارے کارکرتاؤں نے جنہوں نے اپنی قربانی دی جنہوں نے اپنے جان گمائیں یہاں سرکاری تنتر اور دھمن کی نیتیوں کے آگے جنہیں جان گمانی پڑی آج ان کے سمرتھکوں پرشنسکوں ان کے پریوار کے تمام لوگوں کو میں شردھانجلی ارپیت کرتا ہوا اپنی پراثنہ ارپیت کرتا ہوا آج کے اس دن یہ بلیدان دیوست یہ شہید دیوست دیش کی سروادھک لوگ پریے نیتا یا نیتری the tigress of bengol the iron lady ممتا مائی ممتا جی کو میں پرنام کرتا ہوں ان کے نیتریت کو میں پرنام کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جان گمانی ہے آج ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ ان کی یاد میں ان کے پریم میں ان کے سمرتھن میں ان کی پرشنشاہ میں کیسی جان دکھائی پڑ رہی ہے سبھا میں اس لئے میں نے کہا تھا کہ بہت جان ہے بہت جان ہے اور اُس بار جب جان گمائی ان لوگوں نے ہمارے تیرہ کار کرتاؤں چاہے ہزاروں کار کرتاؤں نے آج تک جن کو جان کی قربانی دینی پڑی سنگھرش اور دمن کا شکار ہونا پڑا ان کے دمن کے پیچھے یا جو جان گمائی یا جان گمانی پڑی اُس کے پیچھے کیا پیغام ہے کیا سندیش ہے اور سندیش یہی ہے کہ یہ خاموش مزازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس زمانے میں رہنا ہے تو کوہرام مچا دو یہ پیغام تھا کہ آج خاموشی ہے کل شور آئے گا آج خاموشی ہے کل شور آئے گا آج تمہارا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دنیا جہان دیکھیں یہ بھارت کی سرکار دیکھیں بھارت کے ماننیے پردھان منتری دیکھیں جن لوگوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے بنگول میں آ کر جس طرح سے بنگول میں اپنی دھن شکتی کا یا سرکاری تنتروں کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے بنگول کو لوٹنے کا دبوچنے کا بنگول کو پٹکنے کا جس طرح سے انہیں نے کوشش کیا دن رات ہر گلی گلی میں اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا اتنا زور ظلم یاتنا پیش کی انہوں نے بنگول کے چناؤں میں کہ پھر نرمان ہوا کھیلا ہو بے اور کھیلا ہو بے ایسا ہوا کہ ہماری سبوں کی دیش کی بیٹی دیش کا گورو بنگول کی آن بان اور شان ہماری ممتہ بینر جی جی سامنے آئیں اور ویل چیر میں بیٹھ کر ناصب بھارتی ایجنتہ پارٹی ان کے تمام لوگوں کے پر کچھے اڑا دیئے بلکہ آج پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک رول موڈل بن کر سامنے آئیں ایسی ہماری اور آپ سموں کی ممتہ بینر جی جی آج میں اپنا سلوٹ ٹریبوٹ سلام نمستے کرنے آیا ہوں کہ ممتہ جی نے جو کیا وہ یوہ شکتی کے آدھار پہ مہلاؤں کی بھکتی کے آدھار پہ اپنے جن شکتی کے آدھار پہ جس طرح سے کامیابی کا جھنڈا لہرہا ہے کہ ممتہ بینر جی جی وہ کہنے میں ہمیں ذرا بھی سنکوش نہیں ہے کہ شیدو ونلی ون ٹائے ٹیسٹڈ and most successful leader in the whole country آج دیش میں ممتہ جی سے زیادہ کوئی بھی لوگ پر یہ نیتا ہے نیتی نہیں ہے اور جب آج دیش میں جو دمن ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی سدیب بابو نے کہا اس کے پہلے شکتو رائے جی کہہ رہے تھے کہ آج جس طرح سے جی ایس ٹی کا گھٹالا چل رہا ہو نوٹ بندی کا سکیم ہوا ہو نوٹ بندی سے بڑا سکیم اور کچھ نہیں ہو سکتا اور ابھی تو اور لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح سے اگنی ویر کے ماملے میں یا اگنی پتھ کے ماملے میں جو گھٹالا ہو رہا ہے کہ ہمارے یوہ شکتی کو پکڑ کے چار چار سال کے لیے صرف چار سال کے لیے ان کا حال ٹھیک کرنے کے لیے چار سال کے لیے اگنی پتھ اگنی ویر کی اپادی دیتے ہوئے بعد میں چار سال کے بعد پچھتر پرتیشت لوگوں کو ہٹا دینا اور چاہ پچیس پرتیشت لوگوں کو وہ روزگار دینا کون سے پچیس پرتیشت لوگ کہیں آپ کے اپنے لوگ تو نہیں ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں آپ کے پارٹی کے صحیحوں کی سنسان کے لوگ تو نہیں ہیں ویسے لوگوں کو بلا کر ایسے لوگوں کا اور ایسی ایسی پالیسی کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جس سے کی آج پورے دیش میں ایک ایسی حلچل ایک ایسا آکروش ہے کہ لوگ بھول نہیں پا رہا ہے میں ابھی آپ لوگ کے عاشرواد سے جنتا کے پیار سے آسن سول کی جنتا جنادن کے عاشرواد سے ممتا جی کے نترتوں میں جس طرح سے ہم نے آسن سول میں ریکارڈ توڑ سفلتا پراب کی ہے وہ سفلتا دراصل وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری وہ دراصل میری نہیں ہے آپ کے بہاری بابو یا آپ کے بنگولی بابو شترگن سنا کے نہیں ہے وہ دراصل وہ جیت آپ کی ہے تین ملک کانگریس کی ہے ممتا بینہ جی کے نترتوں کی ہے تین ملک کانگریس کے کارکرتاؤں اور نتاؤں کی ہے میں تو پس مادھیم رہا آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کی آواز کو بلند کرتا رہا ہوں کرتا آیا اتنے سال میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں رہا اور جب میں نے دیکھا کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ اٹل بیہاری واجپی جی والی فادر فگر اٹل بیہاری واجپی سٹیٹسمن اٹل بیہاری واجپی سب سے بھوتپور اور ابھوتپور پردھان منتری دیش کے اٹل بیہاری واجپی کہ اندر جو لوگ شاہی تھی دیکھا اب یہ لوگ شاہی نہیں ہے اب آج کے پردھان منتری یا آج کے نیتا گن جو ہے بھارتیہ انتا پارٹی میں ان کے دور اب لوگ شاہی نہیں تانہ شاہی چل رہی ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں اب برداشت نہیں ہوگا جس طرح سے آپ نے نوٹ بندی کی جس طرح سے آپ نے دیش کے یوہاں کو بے روزگار کیا بے روزگاری میں دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا آپ نے پچاس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے جس طرح سے آپ نے ہمارے گھر کی مہلاؤں کا مہینوں مہینوں سالوں سال اپنے پتا اور پتی سے بھی چھپا کر مگر اچھی نیت سے جو پیسے تکیا کے نیچے آلمیرے کے پیشے رکھے تھے ایک رات اچانک نوٹ بندی سے سارے پیسے ہوا ہوا ہی ہو گئے وہ برداشت کے باہر ہوا ایک کامپلیکیٹر جی ایس ٹی روز روز سنشودھن ہو رہے اس میں یہ برداشت سے باہر ہوا ابھی اگنی پتھ اگنی ویر کا سکیم اور سب سے بڑی بات کہہ کے ختم کروں گا کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں جب یہ سرکار آئی تھی جو وش و گروہ بننا چاہ رہے ہیں اس سمیہ چوتیس لاکھ کروڑ کا کرزہ تھا بھارت کے اوپر آج آٹھ سال میں آج آٹھ سال میں یہاں پہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ سے زیادہ کرزہ آئے بھارت کے اوپر آج بھارت کا ہر انسان کرزدار ہے یہ پیٹرول ڈیزر ڈالر کا قیمت بڑھنا روپے کا کم ہونا اس کی جواب دہی کون تیہ کرے گا اور جواب کون دے گا جواب ہم دیں گے اور جواب دہی جواب دہی تیہ کریں گی ہماری اور آپ کی ممتہ بینر جی بنگول جو آج کرتا ہے ہندوستان کل کرتا ہے بنگول آج جو سوچتا ہے ہندوستان کل سوچے گا ہمیں آگے بڑھنا ہے اس لیے دو ہزار کے چوبیس میں پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی گیم چینجر بن کر آ سکتا ہے رول موڈل بن کر آ سکتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسپٹیبل ریسپیکٹیبل اور ایبل نیڈر بن کر آ سکتی ہیں تو ہماری آپ کی ہم سبوں کی بنگول اور دیش کی نائکہ مامتہ بینر جی آئیے آج کے دن اس شردھانجلی سبھا میں میں آپ تمام لوگوں کو پنہ پرنام کرتا ہوں انہیں شہیدوں کو یاد کرتا ہوں ان سے پریڑلا نیتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ رہوں گا یہ سنکلپ لیتا ہوں جائے ہین جائے بانگلہ آسان کو دنباد آمدے شانکشات مانونی آشترگان سرینہ مہاشای کے ایوالا میں بکت بڑا کھار جنو نورد کچی